شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پراد او اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے اب بھی پچاس برز ہی گزرے تھے کہ اکسٹھ ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و ایال اور رفقہ سمیت شہید کر دیا انہیں کیوں شہید کیا گیا کیا وجوہات تھی سب جانیں گے اس ویڈیو میں خلافت راجدہ کا تیس سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا تھا اور پھر بادشاہت کی ابتداء حضرت ماویہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی جنہوں نے اسلام میں بادشاہی نظام کی بنیاد رکھی تھی جو کہ کسی طور پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی اسلامی اصولوں کے حساب سے ایسی بادشاہی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا سرزمین حجاز میں ایسے صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے برائے راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا لہٰذا ان کے لئے حضرت ماویہ کی غلط روایت قبول کرنا ممکن نہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا جب ساٹھ ہجری میں حضرت سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لئے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے کا تھا کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر ماویہ کا ولی اہد تسلیم نہیں کیا تھا اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا لہٰذا یزید نے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سنجا یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن اگبا کو حضرت سیدنا عمیر ماویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی انہ حضرات سے بیعت لینے کے لیے سخت تاقیدی حکم بیجا ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ کو حضرت سیدنا عمیر ماویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ نے تازیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے یزید کی بیعت حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ کو دلی طور پر سخت ناپسند تھی کیونکہ وہ نہ اہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفہ راشدین کے اسلامی طریقے انتخاب کے بلکل خلاف ہوا تھا اس لیے آپ احتجاجن اس کے خلاف تھی جب اہلِ کوفہ کو حضرت سیدنا عمیر ماویہ رضی اللہ علیہ وآلہ کے انتقال کے خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ نے یزید کی بیعت لینے سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں فتود لکھے کہ آپ جلز جل کوفہ تشریف لے آئیے خلافت کے لیے جگہ خالی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ نے جب اہلِ کوفہ کے فتود میں ان کے جذبات، عقیدت، محبت اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے آپ نے اپنے چچزاد بھائی کو اہلِ کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر خود برائراز حالات پسہی انداز لگا کر ہمیں اطلاع دیں اگر حالات سازگار ہو تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہو تو آپ بھی واپس تشریف لیایں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل نے اہلِ کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خد لکھ بھیجا کہ یہاں ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال بیت الخدام وغیرہ کل بیاسی افراد کو ساد لے کر عراق جانے کا سفر تیہ کیا راستے میں حضرت سیدنا امام حسین کو کوفیوں کی بد اہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن اکیل کی شادت کی خبر مل گئی تھی پھر بھی حضرت امام حسین کے کافلے ناپس میں سلہ و مشورہ کر کے واپسی کا خیال ترک کر دیا اور کافلہ آگے چل دیا یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں قیام فرمایا یہ محرم الحرام اکسٹھ ہجری کی دو تاریخ تھی آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہلِ بیعت رسالت کو راہِ حق میں اپنے فون کی ندیہ بہانی ہوں گی اور انہی دنوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینے مبارک پر اپنا دستِ اقدس رکھ کر دعا فرمائی کہ اے اللہ حسین کو سبر عطا فرماؤں پھر گورنر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خد لکھ بیجا کہ یزید کی بیعت کر لے جب وہ خد آپ کے پاس پہنچا آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خد لانے والے قاسد سے فرمایا اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اس قاسد نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے لوگوں کو جمع کیا فوجے تیار کی اور ان کا سپہ سلار عمر بن سعید کو بنایا جو رہ ملک کا ولی اہد تھا ابن سعید بائیس ہزار سوار اور پیادے لشکر کو لے کر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے چل دیا یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کی کنارے پر قابض ہو کر کافلہ ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور پانی کے درمیان ہائل ہو گئے تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کو یہاں سے پانی نہیں ملے اور ان کا پانی بن کر دیا گیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہلوں اور ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے میں نے بخوشی تم سب کو اجازت دی ابھی رات باقی ہے جہاں جگہ پاؤں چلے جاؤ اور ایک شخص میرے اہلِ بینت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے یہاں دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے یہ سن کر آپ کے اہلِ بینت ساتھیوں اور رفقاؤں نے کہا کہ ہم ایسا کس لیے کریں آپ کے بعد زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہو اور ہم زندہ رہیں دس محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن ساتھ اپنی فوج لے کر نکلا حضرت سیدنا امام حسین ردلہ تعالیٰ نہوں نے بھی اپنی سفید درست کر لی آپ ردلہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ صرف 32 سواروں چالیس پیادے تھے جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ ردلہ تعالیٰ نہوں نے تقریر کی کہ لوگوں جندی نہ کرو پہلے میری بات سن لو مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ عدا کر لینے دو اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب ہو گے لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برطاو کرنا چاہتے ہو کر ڈالو اللہ بڑا سازگاہ ہے اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے تم لوگ دیکھو میں کون ہوں پھر اپنے گربانوں میں جھاکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل میری توہین زیب دیتی ہے کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے چچہزاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے اللہ کے حکوم پر سب سے پہلے لبیک کہا تھا کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ تمہیں تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے پھر آپ رسول اللہ علیہ وسلم ہو کوفیوں کو مخاطف ہو کر کہنے لگے مجھے بتاؤ تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو آپ نے فرمایا اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں ان کے سرداروں نے جواب دیا آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں تو حضرت امام حسین رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جیتے جے ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا صرف ایک ہر نامی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ کی باتوں کا اثر ہوا اور وہ یزیدی فوج سے علاق ہو گیا عضرت امام حسین کے لشکر سے جا ملا عضرت سیدنا امام حسین ردلت اللہ عنہوں سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا آپ کے لئے اپنی جانبی نصار کرنے کو تیار ہوں پھر ابن ساتھ نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دیا حضرت امام حسین ردلت اللہ عنہوں کے لشکر نے یزید کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا حضرت سیدنا امام حسین ردلت اللہ عنہوں کے جانسار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانسار اس لڑائی میں شہید بھی ہو چکے تھے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ ردلت اللہ عنہوں نے زہر کی نماز کی وقت جنگ بندی کی درفاز کی مگر یزیدی لشکر نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا آپ ردلت اللہ عنہوں کے جانساروں نے تلواروں کی نزد میں نماز زہر ادا کر دی نماز زہر کے بعد آپ ردلت اللہ عنہوں اپنے چھوٹے بچے علی ازغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خوش ہو رہی تھی اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی ازغر نے جامع شہادت نوش فرمایا حضرت سیدنا امام حسین ردلت اللہ عنہوں زخموں سے چور تھے پھر بھی اپنی حمد کو یقجہ رکھا اس دوران شمر نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ آپ ردلت اللہ عنہوں پر تیروں کی برسات کی جائے آپ کا گھوڑا بھی زخمی ہو کر گر پڑا اس دوران آپ ردلت اللہ عنہوں کے بائم بازوبت تلوار کا کاری زرب لگا آپ کا بازو کٹ کر جس میں مبارک سے علب ہو گیا آپ ردلت اللہ عنہوں زمین پر گر گئے سنان نے آپ ردلت اللہ عنہوں کا سر تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی حمد نہ ہوئی ہر کوئی آپ کو شہید کرنے سے کعپ رہا تھا مگر پھر خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا آپ ردلت اللہ عنہوں کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دھاوہ بول دیا اور خاندان رسالت ماب کی بیٹیوں کی چادر اتار لی گئی اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین ردلت اللہ عنہوں کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا حضرت امام حسین ردلت اللہ عنہوں کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہودہ کے سر بھی کٹ دیئے گئے اور ان کے جسم و مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا حضرت امام حسین ردلت اللہ عنہوں کے سر مبارک کو فولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ کی جانے بروانہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باسمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اس مارک حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین ردلت اللہ عنہوں جو کے بیمار تھے زندہ بج گئے حضرت سیدنا امام حسین ردلت اللہ عنہوں ان کے رفقہ کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نازدی کی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کر دی حضرت امام حسین ردلت اللہ عنہوں سبر و رضا اور توقل کے سارے مرحلے کامیابی سے تیہ کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی عظمت کوئی نہیں پا سکتا غیب سے ندائی اے حسین اب آجا تو نے سبر کو کمال عطا کر دیا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونچا کر دیا اے حسین آج سے تیرے اقدام کو یاد رکھا جائے گا تا قیامت تک اے حسین اب آجا جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں نانا جان استقبال کے لئے کھڑے ہیں اے حسین تو نے سر فخر سے بلند کر دیا حضرت فاطمہ زہرہ بیٹے کو شاباشی دیتی ہیں حضرت علی ردلت اللہ عنہ آفرین کہتے ہیں حضرت امام کی روح پاک اس طرح ملائکہ کے حجم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پاتی اللہ تعالیٰ ہم سب کا نیگے با اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی